عزیز طلبہ اور طالبات اور ناظرین ایک بات میں میں ڈاکٹر شاہید ریزا جمال شاہید رزمی آپ سے مخاطب ہوں ای لرننگ اور ای کلاسز کے ایک نئے ایک نئے کھڑی کے ساتھ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے اپنی باتیں شیئر کریں گے اردو عدب کے ایک شاہکار نوبل عمراء جاندہ اور اس کے خالق مزہ حادی رسوہ سے متعلق کچھ باتیں شیئر کریں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمراء جاندہ ڈگری پارٹو کے نساب میں شامل ہے نوبل عمراء جاندہ اور اس کے خالق مرزا حادی رسوہ سے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا حادی رسوہ کی پیدائش غدر کے زمانے میں یعنی اٹھارہ سو سنتاون میں لکنوں میں ہوئی اور ان کی وفات اکیس اکتوبر انیس سو اکتیس میں ہیدرابار دکن میں ہوئی مرزا حادی رسوہ مختلف علوم فنون اور زبانوں پہ دسترس رکھتے تھے اور آپ کو یہ جان کا حیرت ہوگی کہ مرزا حادی رسوہ نہ صرف عربی فارسی اردو پہ دسترس رکھتے تھے بلکہ کئی غیر ملکی زبانوں کے بھی ماہر تھے وہ اطالبی زبان جانتے تھے فرانسیسی زبان کے ماہر تھے وہ یونانی اور جرمن زمانوں پہ بھی دسترس رکھتے تھے علابہ عزی انہوں نے نہ صرف انجین کی پڑھائی کی بلکہ علم کیمیا علم نجوم باغوانی کاشکاری اور نہ جانے کتنے ہی یعنی آزار سازی اور موسیقی اور ان کے علاوہ مذہبی امور پہ وہ دسترس رکھتے تھے اور ان کی کئی کتابیں مذہبی کئی جندوں میں مذہب امور پہ ان کی کتابیں ہیں اور اس کے لئے اندازہ رکھتا ہے کہ وہ اتنے جامع شخصیت تھی کہ کئی علم و فنون پہ ان کی گہری نظر تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا ادب اور بالخصوص اردو کو ایک شاکار نوبل دینے میں کامیاب ہوئے جس کا نام امراو جاندہ ہے امراو جاندہ کے علاوہ بھی ان کے کئی نوبل منظر عام پہ آئے اور مشہور ہوئے اور آج بھی دانشکدوں کے نسام میں شامل ہے جیسے شریف زادہ ذات شریف اختری بیگم وغیرہ وغیرہ لیکن آج ہمارا موضوع ہے امراو جاندہ جو نہ صرف اردو کا ایک شاکار نوبل ہے بلکہ دنیا اے ادب میں بھی جس کا شورہ ہے اور جس کو ایک میزان کے طور پہ ایک میار کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے یوں تو امراو جاندہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شہر لکنو کا تحذیبی مرقع ہے لیکن اس کے سہرے حادی رسوہ نے اپنے زمانے کی تحذیب رسم رواج رہیش و زبائش خرد و نوش نششت و برخاش تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور اس کامیاب کوشش میں یہ بھی ان کی کامیاب صحیح رہی ہے کہ وہ انسانی نفسیات کی بھی خوبصورت تقاسی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور بالخصوص خواتین کی نفسیات سیکلوجی پر یہ نوبل اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے ایک ایگزامپل ہے ظاہر ہے کہ یہ نوبل اٹھارہ سنینانوے میں منظر آم پہ آیا پہلی دفعہ اور جیسا کہ آپ واقف ہیں کسی زمانے میں فردوس بری بھی اٹھارہ سنینانوے میں منظر آم پہ آیا تھا تو یہ اردو عدد کے لیے بڑی خوشگوار ساتھ رہی ہے کہ اٹھارہ سنینانوے کا زمانہ اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حمل ہے جو ایک نئی سنف کو بامِ اروز لے جانے میں کامیاب ہو رہی ہے اور اسی زمانے میں اٹھارہ سنینانوے میں یہ نوبل بھی کامیاب منظر آم پہ آیا اور چند ہی برسوں میں یہ دنیا عدد پہ اپنی اپنے اثرات برتب کرنے میں کامیاب ہوا یہ نوبل اس کے اس کے اس نوبل کی مختصر اجمالی خلاصے سے قبل میں چاہوں گا کہ ان کی کردار سے آپ کی واقفت ہو جائے ظاہر ہے کہ کردار ہی کہانی کو یا بیانیاں کو آگے لے جانے میں معاوین و کردار ادا کرتے ہیں یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ اس کا جو اہم کردار ہے وہ امیرن عرف عمرو جاندہ ہے جو اس نوبل کی نائکہ ہے ہیروین ہے اس کے علاوہ دلاور خان ہے جو امیرن کا پڑوسی ہوتا ہے اور ایک جمع دار ہوتا ہے دوسرا کردار تیسرا کردار لقنوں کے چکلے اور یا کوٹھے یا جو خانم جان کے کوٹھے پر زیر تعلیم ہے اور نواب سلطان ہے جس سے معاشقہ چلتا ہے امراو امراو جان ادھا ایک اور کرکٹر فیضلی ہے جو بعد میں پتا چلتا ہے کہ دکیت ہے یہ تمام جو مرکزی کردار ہیں جو معاوین کردار ہیں اس نوبل میں جو کہانی کو آگے لے جاتے ہیں ان کا تذکرہ میں نے کیا اور آپ کو انہی مقصوص کرداروں کے کہانی آگے بڑھتی بھی نظر آئے گی اس کہانی کا پلوٹ یوں ہے کہ امیران اب ایک دن اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے فیضاباد کے محلے بنگلے کے املی کے پیڑ کے نیچے کھیل رہی ہوتی ہے دوپار میں اسی وقت دلاور خان جس کو کسی جرم کے پاداش میں جیل ہو گئی جو سزا کاٹ کر باہر آیا تھا اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ امیران کے والد کی گواہی کی وجہ سے ہی اسے سزا ہوئی ہے تو وہ اس کو بدلہ لینے کے لیے ایک چھوٹی سی نو آٹھ نو سال کی بچی امیران کا اغوا کر لیتا ہے اور اسے بیل گاڑی پہ بیٹھا کر کانپور پہنستا ہے اور دوسرے دن اپنے سالے کے ہمراہ اسے وہاں ایک کمرے میں قید خانے میں بند رکھتا ہے اور جہاں اس کی ملاقات رامدئی نام کی ایک عورت سے ہوتی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے خانہ اسے لخنوں لے جاتا ہے اور اسے خانہ جہاں کے کوٹھے پر فروغ دیر سو روپے میں بیز دیتا ہے اور پھر یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے کہانی ایک نئے سمت میں چلتی ہے اور وہاں امیرن خانہ جہاں کی کوٹھے پر پرورش پانے لگتی ہے تربیت پانے لگتی ہے رخص موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے لگتی ہے اور وہ تعلیم دینے والی ہوا حسینی ہوتی ہے اور وہاں گرچہ وہ بہت حسین و جمیل نہیں تھی لیکن تیخی نینو نقش والی تھی لہذا اس نے محنت مشکت کر کے رخص موسیقی میں اور دیگر علم و خنون میں مہارت حاصل کر لی اور رفتہ رفتہ اس کا شہرہ پورے شہر اور افراف شہر میں ہونے لگا اور اس کے کوٹے پر مجرہ سننے کے لیے بڑے بڑے نوابین امرہ آنے لگے اور انہی میں سے ایک نواب نواب سلطان اکثر آتے تھے اور وہیں فیض علی نام کا ایک ڈکیت بھی آتا تھا جو بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ڈکیت ہے کیونکہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو فیض علی اسے گمراہ کر کے فروخ آباد لے جاتا ہے اور جہاں راستے میں کسی راجہ کی سپاہی سے مڈویڑ ہو جاتی ہے اور وہاں عمراء جاندہ بھی گرفتار کر لی جاتی ہے تب راست افشا ہوتا ہے کہ وہ فیض علی کوئی امیر آدمی نہیں بلکہ ایک دی فیض ہے اور وہاں سے کسی طرح بستے بچاتے وہ پھر لکھنوں آتی ہے اور لکھنوں میں وہ اپنا مجرہ ایک اپنا کٹھا پھر سجاتی ہے اور پھر اس کا دھندہ چل لکلتا ہے اور وہیں رہتے ہوئے اسے تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر لکھنوں واپس آ جاتی ہے اور لکھنوں میں جب غدر ہوتا ہے کم واقعہ ہوتا ہے اور افرا تفریم ہستی ہے تو وہ مجبوراً فیضاباد چلی جاتی ہے اور فیضاباد میں ہی ایک دن اسے ایک مجرے کی دعوت ملتی ہے اور یہ ستم ذریقی دیکھئے کہ وہ وہیں بنگلے میں جہاں اس کا گھر تھا وہ مجرے کے لئے جاتی ہے اور اس کے گھر پر کوئی نہیں ہے صرف بڑی ماں ہے اور ایک بھائی ہے جو جو جوان ہو چکا ہے دونوں اسے پہچان لیتے ہیں اور ماں بہت زار تار ہو کر روکتی ہے کیونکہ خون کو وہ پہچانتی ہے اس کا بھائی بھی اسے پہچان لیتا ہے لیکن اسے وہ قتل کرنا چاہتا ہے لیکن خون اپنے خون کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا اور وہ کسی طرح لا چار ہو کر وہ فرار اختیار کرتی ہے اور وہ 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 سے چلی آتی ہے اور پھر لخنوں آتی ہے اور لخنوں میں ایک دن وہ وہاں پہنستی ہے رامدئی سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ رامدئی جو اس کے ساتھ کبھی کانپور کے چھوٹے سے کمرے میں قائد کر دی گئی تھی جب دلاور خانہ نے اسے قائد کر کے فیضاباز سے لے کر کانپور میں رات گزارا تھا وہاں ملاقات ہوئی تھی وہ اب ایک نواب کی شرک رہیات بن چکی ہے اور وہاں آرام سے رہتی ہے لیکن اسی درمیان وہ ایک دن رات کے کھانے شاہیے کے بعد شاہل قدمی کر رہی ہوتی ہے تب بھی اس کی ملاقات دور سے دیکھتی ہے کہ ایک آدمی کچھ جھاڑی میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اور قریب آ کر دیکھتی ہے تو وہ پہشان جاتی ہے کہ وہ دلاور خانہ ہے اور وہ کچھ چوری کا سامان جھاڑیوں میں چھپا رہا تھا وہ پولیس کو خبر کر دیتی ہے اور پولیس اسے گفتار کر کے لے جاتی ہے اور سزائے موت دیتی ہے کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کہانی کے تمام مراحل میں تمام واقعات و حاصل کے درمیان جو مرزا حادی رسوہ نے تمام چھوٹی بارکیوں کو نکات کو جو پیش کیا ہے اور اس کے پردے میں رسم رواج رہش و زبائش شادی بیار دیگر رسومات اور جو کلچر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ بڑی بات ہے اور اس کلچر کے پردے میں وہاں کے انسان کی نفسیات بالخصوص خواتین اور عورتوں کی نفسیات جو خوبصورت تک کاسی کی ہے وہ دیدنی ہے اس نوول کی تقنیق پر اگر ہم گفتگو کریں تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نوول فلیش بیک میں چل رہا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو واقعات پیش آئے ہیں امیرن اور امراو جاندہ کی زندگی میں وہ شروع ہی میں کہانی کار کو یا نوول نگار یا فکشن نگار رسوہ کو امیرن یا امراو جاندہ اپنا قصہ سناتی ہے اور اس کا یہ نوول کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نوول نگار اپنے چند دوستوں کے ساتھ نششت میں منہمک ہے ایک مشاعرے چھوٹے سے مشاعرے کی نششت میں بیٹھا ہوا ہے وہیں جب وہ اشار خانی ہوتی ہے تو دوسرے دروازے سے دیوار سے داد کی صدا آتی ہے اور تب وہ نوول گار یہ کہتا ہے یعنی رسوہ یہ کہتا ہے کہ چھپ کر داد دینے سے بہتر ہے کہ سامنے آئے اور وہ عمراء جان لدہ ہوتی ہے اور تمام اپنے زندگی پہ گزرے وی واقعات اور حصات کو یاد داشت کے طور پہ میموائر کے طور پہ اور رسوہ کو پیان کرتی ہے تو یہ خوبصورت نوول اسی انداز میں لیا گیا ہے اور اس کا اسلوب بھی بڑا دلکش اور دیدنی ہے آپ چند صفحہ شروع کرنے کے بعد ختم کیے نہیں رہ سکتے اور یہ نوول کی کامیابی ہے اس کی جو زبان ہے جو آسان لبو لہجہ ہے جو اسلوب جو بڑی نفیس زبان استعمال کی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ اس دور میں موجود ہیں لکنوی دور میں موجود ہیں لکنو کی کلچر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے لکنو کی تہذیب کا مرقع بھی کہا گیا ہے اور نفسیات کی بہترین اکاسی کے لیے بھی اس نوول کو یاد کیا جاتا ہے بالخصوص خواتین کی نفسیات کو اور جس کے ذریعے ہم پوری لکنو کی تہذیبی سرگرمیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں ان کی رہائش زبائش رسم رواز زبان انداز زندگی طرز زندگی کی بہترین اکاسی کہا جا سکتا ہے اس نوول کو سلیس سادہ اور آپ فہم زبان ہے جو کوئی خارین کو اپنی گرفت میں لینے میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نوول کی تقنیق اس کی زبان اس کے موضوع اس کے ٹریٹمنٹ اس کے موحول اور اس کی طرز بیان اور ساتھ ایک اپنے طرز کے نادیر اور نایا موضوع پہ لکھے گئے اس نوول کو کئی فلم اور کئی سریل کے موضوع بھی بنتے رہے ہیں اور کئی ہدایت کاروں نے اسے پردے سیمی پہ اتارا ہے اور اپنے ڈراموں کا حصہ بنایا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ 1981 میں عمراء جان ادا ہندوستان میں تحل کا مچانے میں کامیاب ہوئی تھی جس میں فاروق شیخ اور ریکھا کی لا زوال ادا کاری تھی اور اس سے قبل بھی ہندو پاک میں یہ فلمیں پردے سیمی اور سیلولائٹ پہ اتارے جاتے رہے ہیں 1972 میں پاکستان میں یہ پہلی بار عمراء جان ادا میں فلم بنی اور اس کے بعد کئی دوسرے ناموں سے بھی مہدی اور زندگی یا طوفاں وغیرہ 1959 میں یہ فلمیں بنی ابھی حال میں جی پی دتا نے 2003 میں ایش وریہ اور دوسرے کار کو لے کر ایک خصورت فلم بنائی عمراء جان تو یہ ہمیشہ سے دلکش موضوع رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلموں میں اور سریرز میں اور دیگر جو زرائے میں اس کی مقبولیت ہمیشہ سے رہی ہے اور اس نوویل کی مقبولیت کا راز اس میں مضمر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ کو اپنی طرف گرویدہ بنانے میں یہ نوویل کامیاب ہوا ہے باتیں تو بہت ہیں اس نوویل کے حوالے سے کرنے کی لیکن جو سوال نامے میں جو باتیں آپ کے آتی ہیں وہ یہ دو تین طرح کے سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں اور وہ اس نوویت کے ہوتے ہیں کہ امرو جان عدا نوویل کا خلاصہ اپنے زبان میں لکھئے ایک اس طرح کا سوال آجاتا ہے دوسرا آجاتا ہے کہ مرکزی کرداروں کا جائزہ لیجئے یا تنقیدی جائزہ لیجئے یا ایک اور کوشن یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مراؤ جان عدا لکھنبی تہذیب کا مرقع ہے اس کی وضاحت کریں اور اس کو بھی لکھنا ہے جیسا کہ میں نے قبل عرض کیا کہ یہ نوویل لکھنبی تہذیب کا ایک مرقع جیتا جاتا نمونہ ہے جس میں وہاں کی رہائے سوز باعث سماج وہاں کی کلچر وہاں کی زبان وہاں کی طرز زندگی تمام تر جوسیات کے ساتھ وہاں پیش کرنے میں رسوہ کامیاب ہوئے اس کے علاوہ ایک اور کوشن ہوتا ہے جس میں مرزا حادی رسوہ کی نوویل نگاری سے متعلق پہ اور مطالبے پہ لہذا یہ نوویل جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا وہ نہ صرف اردو ادب کا شاہکار ہے بلکہ عالمی ادب میں بھی ایک شاہکار کا درجہ رکھتا ہے اور دنیا ادب میں عالمی ادب میں ایک نظیر کے طور پہ یہ نوویل پیش کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مقتبہ جامعہ نے جب اس نوویل کو شاہ کیا اور اس نوویل کے سر ورک میں بھی یہ شیر ہمیشہ نقص ملے گا چھپا ہوا ملے گا کہ ہس کے کہتا ہے مصور سے وہ غارت گر وہ غارت گرے ہوش ہس کے کہتا ہے مصور سے وہ غارت گرے ہوش جیسی صورت ہے میری ایسی ہی تصویر بھی ہو یعنی اس جیسی صورت ہے یعنی رسوہ نے عمراء جاندہ کی ویسے ہی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایسے ہی اکاسی کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ عمراء جاندہ اس زمانے میں شاید ہوا کرتی تھی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں ملتی ہیں کچھ خصانہ طرازی بھی ہے لیکن کوشش کی ہے مرزا حدی رسوانے کہ عمراء جاندہ کے کردار کو لا زوال بنانے دینی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر ایک نئی سریز کے ساتھ دوسرے موضوع پہ جو ظاہر ہے کہ سیلیبس تیرد گردی ہوگا اس پہ آپ سے گفتگو کریں گے آپ سے باتیں کریں گے اس درمیان آپ stay home and stay safe آپ محفوظ رہیں گے تو سمال محفوظ رہے گا پریوار محفوظ رہے گا اور ظاہر کے ملک محفوظ رہے گا خدا حافظ